ایلو جی نمسکار جہن جہ بھارت میں دنے سمجھو آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہریانہ جک کے بھائی دیوان سر پر کیسے ہو بھی سبھی ہو پہ سبھی فٹ اور فائن ہوں گے ایک دم بڑی آپ سبھی کی تیاری چل رہی ہوگی آج کی کلاس میں ہم کرنے والے ہیں بھی ریجننگ لگ بڑھ نو دس کلاس ہم میت کی کر چکے ہیں اسی طریقے سے آج دوسری کلاس ہے ریجننگ کی رہے گی اس سے پہلے ایک کلاس ہو چکی ہے کلاس سے پہلے تا دیتا ہوں یہ چار بک ہیں بھی اپنی ان میں سے کوئی بک آپ اوڈر کرنا چاہتے ہیں یا چارو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اوڈر کر سکتے ہیں ڈیوائن سٹڈی ایپ ہے بھی اپنی ٹھیک ہے ڈیوائن سٹڈی ایپ ہے نیچے نمبر بھی دیئے گئے ہیں پٹی کے اوپر دیکھ جائے گا آپ کو وہاں سے کر سکتے ہو کرنٹ افیر کی ہریانہ ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں ہریانہ کی پہچان جو کی اوڈر کر سکتے ہو نہیں تو ہر ایک بک سینٹر پہ آپ کو اویلیبل بھی مل جائے گی چلو ابھی آس کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں پہلا کوشن آپ سبھی کے سامنے یہ رہا بھائی کرو آنسر شہباز اور بڑیہ لیول کے کوشن ہوں گے بھائی یہ نہیں کی ایسے ویسے ہی کوشن ہے بڑیہ لیول کے کوشن ہے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا کوشن ہے کہ ایک کوڈ میں برین کو یہ لکھا جاتا ہے اور سٹول کو یہ لکھا جاتا ہے تو اسی کوڈ میں جھورک کو کس پرکار لکھا جائے گا شہباز سب سے پہلے لکھا کرو جو جو ہمیں دیئے گئے ہیں ان میں سے ٹک نا جیسے ایک تو ہمیں کیا دیا گیا ہے برین دیا گیا ہے برین کو کیا لکھا جاتا ہے پی جی سی اور پھر کیا بولا گیا ہے پی اور ڈی یہ لکھا جاتا ہے اسی پرکار سے دوسرا نام کیا ہے ایک سٹول ہے اس سٹول کو کیا لکھا جاتا ہے جی جے کیوں پھر آ رہا ہے پھر یوں ٹھیک ہے ہمیں بتانا ہے اسی طریقے سے جورک کو کیا لکھا جائے گا کیا آنسر ہونا چاہیے بھے بی دوسرا اوپسن دیکھو یہ سمجھتے ہیں اوپسن بی زیادہ کہہ رہے ہیں بلکل صحیح ہے دیکھو بی ہوتا ہے دو پر آر ہوتا ہے اٹھارہ پر اے ہوتا ہے ایک پر آئی نو پر این چودہ پر بنتا ہے اسی طریقے سے پی کتنے پر ہوتا ہے سوڑا پر جی ہوتا ہے سات پر یہ ہوتا ہے تین پر یہ ہوتا ہے سوڑا پر اور یہ بنتا ہے چار پر یہ بولے گی ہیں سارے کے سارے اب بتائیے کیا اس میں لگ رہا ہوگا بتاؤ جو بی کہہ رہے ہیں کیا اس میں لگ رہا ہوگا پہلے والے کا کوڈ لاسٹ میں ہے بی کو لکھا ڈی ملک یہاں دو تھا یہاں چار ہے کتنا جوڑا گیا ہوگا دو جوڑا گیا ہوگا یہ اٹھارہ ہے اور یہ کتنا ہے سوڑا ہے اس پر کتنا گھٹایا گیا ہوگا دو جو گھٹا دیا پھر ایک ہے پھر تین ہے پھر کتنا جوڑ دیا دو جوڑ دیا پھر کیا کر دیا اس نے دو گھٹا دیا پھر کیا کر دیا اس نے دو جوڑ دیا تو اس طریقے سے بنایا ہوگا ٹھیک ہے تو ان کے نمبر لکھے لیے جڈ ہوتا ہے چھبیس پر یو ہوتا ہے ایکیس پر آر ہوتا ہے اٹھارہ پر آئی ہوتا ہے نو پر اور سی ہوتا ہے تین پر ہے نا اب ان کا بناتے ہیں دیکھو پہلے کا کہاں پہ جائے گا لاشٹ میں کہہ سکتے ہو یا پہلے کا آئے گا پہلے پر ماں دیکھئے ہیں دیکھیں نا اب یہ چودہ ہے یہ سوڑا ہے تو یہ تین ہے تو یہاں پہ پانچ آئے گا پانچ کا مطلب کیا آئے گا پہلے پہ ای آئے گا ای آئے گا تو اوپسن کاٹتے ہوئے چلا کرو بس یہ دو دو اوپسن ہو نہیں سکتے آگے چلتے ہیں یہ نو ہے یہ ساتھ ہے کتنا گھٹایا ہوگا دو گھٹایا ہوگا اب یہ نو ہے تو یہ دو گھٹے گا کتنا آئے گا ساتھ ساتھ پر کون ہوتا ہے جی ہوتا ہے اب اے کے بعد جی چیک کرو تو یہ اوپسن بھی نہیں ہوگا کونسا اوپسن بستا ہے ایک ہے یہی آنسہ ہو آگے بھی چیک کر سکتے ہو اب دو پہلے کیا کیا جوڑا پھر دو گھٹایا پھر دو جوڑیں گے تو دو جوڑیں کتنا بنے گا اٹھارہ اور دو بیس بنے گا پھر دو گھٹا ہوگے ایک کس میں سے دو گیا انیس کون ہوتا ہے انیس پر ہے ایس پھر دو جوڑ ہوگے چھبیس اور دو اٹھائیس اٹھائیس کا مطلب چھبیس گھٹا دو 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 کا مطلب کون ہوتا ہے بی تو آنسر کون سا آئے گا ای جی ٹی ایس پی کون سا آپسن ہے آپسن دوسرا دوسرا آپسن اس کا صحیح آنسر بن جائے گا اس کا آنسر کوئی کمنٹ کر کے دکھا سکتا ہو یہ کوشن سی جیل میں پوچھا ہوا ہے بھئی اگر اس کا آنسر کوئی کر سکتا ہے تو اتنے مالی لیتا ہوں ٹرائے کیجئے آپ کی آنسر ہونا چاہیے وہ کہتا ہے کہ نورمل ہے نورمل کو کیا لکھا جائے گا ڈی آئی پی کے آر او اسی طریقے سے ایک نام ہے ساؤنڈ ساؤنڈ کو کیا لکھا جائے گا جی کے آر پی ایکس ہے نا اسی طریقے سے ہمیں بتانا ہے کہ کلسٹر کو کیا لکھا جائے گا شاباز کرو بھی کمنٹ کے آنسر ہونا چاہیے اس کا رجنیس کہہ رہے ہیں اوپسن بی مطلب بی ایف ڈبل او وی کیو ایکس جس کا بھی آنسر ہے اس کو یہ بھی بتانا ہے بھی آیا کیسے ہے لوجک بھی لگانا ہے اس کا اس کا لوجک بھی بتانا ہے ہمیں اس کا لوجک کیا رہا ہوگا کہ ایک نورمل ہے نورمل کو اگر یہ لکھا جاتا ہے ساؤنڈ کو اگر یہ لکھا جاتا ہے تو کلسٹر کو کیا لکھا جائے گا یہ آنسر بی آیا ہے چلو مان لی آیا ہے بھی لیکن آیا کیسے ہے دیکھو سارے لوجک لگایا دیکھ لیا اپنے کوئی کوئی نہیں لگ رہا ہوگا نہیں لگ رہا نا اب سمجھو دیکھو سیجل میں آیا ہے تو تھوڑا بڑی یہ لیول کئی ہوگا اس کو لکھو الفابیٹ کے حساب سے مطلب ہے جو پہلے آتا ہے اس کو پہلے لکھو جو بعد میں آتا ہے اس کو بعد میں لکھو جیسے ای بی سی ڈی آپا لکھتے ہیں سب سے پہلے کیا لکھیں گے پھر کھنسا آتا ہے پھر کیا آتا ہے ن نہیں آتا جے کے ایل ایم این او او آ گیا او کے بعد کھنسا آئے گا آ رہا ہے گا اس کو لکھا گیا ہے یہ اب بتاؤ کیا اس میں کوئی لوجک لگ رہا ہوگا کیا کتنے پر ہوتا ہے ایک پر کتنے پر ہوتا ہے چار پر کتنا جوڑا گیا ہوگا تین جوڑا گیا ہوگا یہ ایک ہے یہ چار ہے تین جوڑ دیا یہ کتنا ہے بارہ یہ کتنا ہے نو کتنا گھٹایا ہوگا تین گھٹا دیا ہوگا پھر یہ کتنا ہے تیرہ یہ کتنا ہے سوڑا کتنا جوڑا گیا ہوگا تین جوڑ دیا گیا ہوگا یہ ہے چودہ یہ کتنا ہے گیارہ کتنا گھٹا دیا تین گھٹا دیا او کتنا ہوتا ہے پندرہ آر ہوتا ہے اٹھارہ کتنا جوڑا ہوگا تین یہ ہے اٹھارہ یہ ہے پندرہ کتنا گھٹایا ہوگا تین تو یہ لوجیک لگے گا اب بتاؤ کیا انصر ہوگا سب سے پہلے اس کو اے بی سی ڈی کی حساب سے لکھو سب سے پہلے کونسا آتا ہے سب سے پہلے کونسا آئے گا ان میں سے سی ہی آئے گا سی کے بعد بتاؤ کونسا آئے گا اب اس کے بعد کونسا بنے گا اے آئے گا اے کے بعد کونسا آئے گا بتاؤ اے لائے گا اے کے بعد آر پھر ایس پھر ٹ پھر یہ تو آئیں گے اب بتاؤ پہلے بڑے میں کتنا جوڑا ہے تین تو اس میں تو تین جوڑیں گے تین اور تین کتنا ہوتا ہے چھ تو یہ دونوں تو اپسن ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب بتاؤ آگے اس میں تین جوڑ دیا تو آگے ای ہے کتنا ہوگا پانچ اب گٹ آئیں گے کتنا تین گٹ آئیں گے پانچ میں سے تین گیا مطلب ہے یہ آنسر ہو جائے گا وہ تو ہوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے تو اس سے اوپر لائل کا کوشن نہیں بن سکتا بس اے بی سی ڈی کو ہم نے اس کے آکورڈنگ لکھا گیا ہے بس اس کے ساپ سے تین جوڑے اور تین گٹ آئیں لو جی بتائیے آسان سا کوشن ہے یہ تو کرو کمنٹ جلدی سے اگر فیک کو پاون ہزار ایک سو چھے لکھا جاتا ہے میڈ کو بارہ سو تیس لکھا جاتا ہے تو بتانا ہے ڈیر کو ہم کیا لکھیں گے شاہ بس ہاں بتاؤ اگر فیک کو کیا لکھا گیا ہے پانچ دو ایک جیرو چھے پھر کونسا بولا گیا ہے میڈ اس کو کیا لکھا گیا ہے ایک دو دو تین ٹھیک ہے اسے لکھ دیتا ہوں ایک پر ایک دو دو تین کیا کیا گیا ہے دیکھو اسے دیسی بات ہے ایف کتنے پر ہوتا ہے چھے پر اس کو کتنا لکھ دیا پانچ کتنا گھٹا دیا ہوگا ایک گھٹا دیا گیا ہوگا ایک اتنے پر ہوتا ہے ایک پر اس کو کیا لکھا دو اس پر جوڑا کتنا گیا ہوگا ایک دیکھیں پھر کی کتنے پر ہوتا ہے گیارہ پر کتنا لکھ دیا دس ایک گھٹا دیا یہ ہوتا ہے پانچ اور ایک چھے ایک جوڑ دیا ملت پہلے کیا کیا گیا ہے ایک گٹایا ہے پھر ایک جوڑا ہے پھر ایک گٹایا ہے پھر ایک جوڑا ہے اس طرح کے لئے دیکھ سکتے ہو M ہوتا ہے تیرہ پر تیرہ میں سے ایک گٹایاں گے تو بارہ A ہوتا ہے ایک پر ایک جوڑ دو دو یہ ہوتا ہے چار پر ایک گٹا دو تین اب آنسر کس کا بتانا ہے ڈیر کا بتانا نمبر لکھو چار پر ہوتا ہے پانچ پر پانچ پر اور اٹھارہ پر بتاؤ سب سے پہلے کتنا گٹایاں گے ایک چار میں سے ایک گیا تین آئے گا پھر ایک جوڑیں گے پانچ اور ایک ہے چھے آئے گا پھر ایک گٹایاں گے چار آئے گا پھر ایک ہے جوڑیں گے کتنا آئے گا اندیس تین سو چون سٹ اندیس مطلب ہے اوپسن اوپسن اے اس کا صحیح آنسر بن جائے گا آسان سا یہ تو نیچے دیئے گے نیمن ویقلپوں میں سے صد چونیے جو دیئے گے سب کے اکثروں سے مسیح دیان سے پڑھ لینا نہیں بن سکتا بولا گیا ہے ٹھیک ہے نا ایک ایسا ہے جو نہیں بنے گا وہ ہمیں بتانا ہے کونسا ہوگا اب جیسے دیکھو گے اس کے اندر کیا ہے ای آ رہا ہے لیکن کیا اس کے اندر کہیں پہ ای ہے کیا تو یہ نہیں بن پائے گا اور سارے کے سارے بن جائیں گے ٹھیک ہے نا یہ نہیں بنے گا جیسے ریڈیو ہے تو یہ بھی بن جائے گا آر ای، ڈی آئی ای ای او کارگوئی بن جائے گا سی ای آر جیو بن جائے گا ڈائی گرام بھی بن جائے گا ٹھیک ہے کونسا نہیں بنے گا ایک اور بتاو اس کے اوپر بتاو کوńسا نہیں بنے گا کونسا ایسا سبد ہے وہ نہیں بنے گا شدی سی بات ہے پہلے کے اندر کیا ہے یو ہے کیا اس کے اندر پورے میں یو ہے کہیں پہ نہیں ہے تو پہلا اس کا صحیح آنسر ہوگا بتائیے وہ کہتا ہے کہ انگلیس کی ڈسک نری کے حساب سے ان کو جچانا ہے ہمیں کہ انگلیس میں پہلے سبت کونس آتا ہے دوسرا کونس آتا ہے تیسرے پہ کونس آتا ہے چوتھے پہ کونس آتا ہے پانچمیں پہ کونس آتا ہے کریئے شاہ بس اس کا بھی A ہی آئے گا پڑھنا کیوں ایسے دیکھ لو C A D ہے C A D ہے یہاں پہ بھی C A D ہے یہاں پہ بھی C A D ہے یہ ساروں میں برابری ہے یہاں تک تو کوئی دیکھنے ہی جڑتے نہیں ہے آگے چیک کرو D کے بعد کیا آ گیا A یہاں پہ U یہاں پہ E یہاں پہ D اور یہاں پہ D تو سب سے پہلے کونس آتا ہے A آتا ہے نا تو سب سے پہلے کونس آئے گا A آئے گا پہلے نمبر پہ تو اب A آئے گا تو اوپسن کو اٹھا لو نا یہ دو تو اوپسن ہی نہیں ہوں گے اس کے بعد پکا فکس ہو گیا دو نمبر آئے گا یہ آئے گا دو نمبر آئے گا تو پہلا جات چکا دوسرا جات چکا یہ دو تو گئی اس کے بعد کونس آب تک دیکھو یا تو چار آئے گا یا پانچ نمبر آئے گا تو بتاؤ چار میں سے اور پانچ میں سے پہلے کونس آئے گا پانچ کیوں آئے گا بھئی سی اے دی کے بعد سی اے ڈی ہو گیا ڈی کے بعد کیا ہے ا ہے یہاں پہ تو ڈی دوبارہ آ گیا تو ڈ پہلے آتا ہے تو چار آئے گا سی دی سی بات ہے چار آئے گا تو چار کے بعد پانچ بن جائے گا پانچ کے بعد تین بن جائے گا تو آپسن ایس کا آنسر ہو جائے گا بتاؤ ان میں سے وسم کو چننا ہے اوڈ کو چننا ہے کہ ان میں سے الگ کونسا ہے یہ چار دیئے گئے ہیں چار میں تین ایک جیسے ہیں ایک وہ الگ ہے سب سے وہ الگ کونسا ہے اور کیوں ہیں مساگے پیچھے لکھئے گئے ہیں بتاؤ 543 کو 453 ہے 243 کو 432 ہے 234 کو 342 ہے کونسا بنے گا سیا نا چیئے یا اے آنا چیئے کیوں اے ہی تو آئے گا اے سب سے الگ ہے کیوں ہے دیکھو اگر میں اس کے پہلے ایک سر کی بات کرتا ہوں اس کا پہلے ایک سر کھاں پہ گیا ہے لاسٹ میں گیا ہے نا اس کا پہلے ایک سر کھاں پہ گیا ہے لاسٹ میں گیا ہے نا اس کا پہلے ایک سر کھاں گیا ہے لاسٹ میں گیا ہے اس کا پہلے ایک سر کھاں گیا ہے بیچ میں گیا ہے تو یہ سب سے الگ ہو جائے گا اور بھی چیک کرتے سکتے ہو جو بیچ والا ایک سر ہے وہ کھاں پہ گیا ہے پہلے نمبر پہ جو بیچ والا ایک سر ہے وہ کھاں پہ گیا ہے پہلے نمبر پہ جو بیچ وڑا کسر ہے وہ پہلے نمبر پہ یہ بیچ وڑا ہے پہلے نمبر پہ یہ ٹھیک بھی ہے ایک تو ٹھیک ہو سکتا ہے تیسرا چیک کروگے تو تیسرے وڑا کہاں پہ ہے بیچ میں ہے تیسرے وڑا کہاں ہے بیچ میں ہے تیسرا نمبر کہاں ہے بیچ میں ہے تیسرا نمبر کہاں ہے لاشٹ میں تو ہے اس کا مطلب یہ ویسام ہے یہ اوڈ ہے اس میں سے یہ کوشن پیپر میں آیا تھا ان میں سے بتاؤ ان چاروں میں سے ویسم کونسا ہے اوڈ کونسا ہے سی ٹی کے اندر پوچھا واکوشن ہے جو نومبر میں وہا تھا پچھلے سال اس کے اندر پوچھا واپرسن ہے بتائیے ان چاروں میں سے اوڈ بتانا ہے کہ ان میں سے الگ تین ایک جیسے ہیں ایک الگ ہے کونسا ہے اور کیوں ہیں ان چاروں میں سے تین ایک جیسے ہیں ستھا الگ ہے ڈی ہے کیوں مطلب ہے اچھا پھر لاشٹ میں تین ہے تیسرا ہے تو کوئی کام کا ہوگا اچھا ہو سکتا ہے آپسن ڈی آنسر آ رہا ہے آپسن ڈی لگ بگ لیکن لوجک کیا لگے گا دیکھو یہ بتاؤ چودہ کے پاڑے میں ایک سو تین تیس کے آس پاس کہاں پہ جاتے ہیں چودہ نمی کتنا ہوتا ہے ایک سو چھپیس ہوتا ہے کتنے کی کمی ہو رہیگی ساتھ کی کمی رہیگی مطلب ہے اس کا آدھا گر دوں اسی کا آدھا گریں گے تو ساتھ بن جے گا نہیں ایک بر یہ چیک کرتے ہیں اٹھارا کی گناہ قیسے گریں گے کسی گناہ کریتی نو سے اٹھارا نیم میں کتنا ہوتا ہے ایک سو باسٹھ ایک سو باسٹھ میں کتنا جوڑیں گے اس اٹھارا کا آدھا نو ایک سو باسٹھ و نو کتنا منتا ہے ایک سو اہتر کریں گے نو سے بتاؤ بائیس کی نو سے گناہ کریں کتنا بنے گا بائیس نمی کتنا ہوتا ہے ایک سو ٹھانہ میں پلس میں کتنا جوڑیں گے گیارہ ایک سو ٹھانہ میں اور گیارہ کتنا ہوتا ہے دو سو نو تو یہ لگ ہے جی یہاں پہ اور چیک کر لو کیا کریں گے چونتیس گناہ میں کتنا آ جائے گا نو اب چونتیس نمی کتنا ہوتا ہے تین سو چھے ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے تین سو چھے پلس میں کتنا کریں گے اس کا آتا تین سو چھے اور سترہ تین سو تیس صحیح ہے تین تینوں میں تو صحیح لگ رہا ہے آنسر ہی آ جائے گا ٹھیک ہے نا دی آنسر چیپ رہتے بھائی گلت ہے بتاؤ نمبر سریز کا کوششن ہے نو اٹھارہ بہتر پانسو چھے ہنٹر آگے گیا بڑھنے گا کتنا ہے اتر چھے سارا میں ہے کتنا آئے گا بیاسسی سو سوڑا کیا کریں گے نو سے اٹھارہ ہے کتنا گناہ ہے دو گناہ تو ہے نو دونی اٹھارہ اٹھارہ سے بہتر کتنا گناہ ہے چار گناہ ہے بہتر سے یہ کتنا گناہ ہوگا صدی سو با دے لو یہ ستر ہے یہ پانسو ستر کے آس پاس ہے ستو اٹھو چھپن ہوتا ہے کتنا گناہ ملے گا آٹھ گناہ ملے گا ٹھیک ہے نا اب دو گناہ ہو گیا چار گناہ ہو گیا آٹھ گناہ ہو گیا تو آگے کتنا گناہ ملے گا ڈبل ہو رہے ہیں دو کا ڈبل ہے چار چار کا ڈبل ہے آٹ آٹھ کا ڈبل ہے سوڑا تو اس کی سوڑا سے گناہ کرو اس کی سوڑا سے گناہ کریں کتنا آنسر آرہ ہوگا بیاسسی سو سوڑا یہ آنسر ہوگا ایٹ ٹو ون سکس یہ بانہ میں SARSہ کہہ رہے ہیں بھی گناہ تو صحیح کری ہوگی دیکھ لیو کہتے مروبادیوں مانے ہن پانسو چھینٹر گناہ میں سوڑا سوڑا چھکے چھان میں سوڑا ستے ایک سو بارہ ایک سو بارہ اور نو کتنا ہوتا ہے ایک سو اکیس مروبادیہ سوڑا پانچیاسی ربارہ بان میں کتنا ہوتا ہے گا بان میں سوڑا ہے گا بتاو شعباس ہاں بان میں سوڑا 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 ہے بھئی ہاں ہاں تو اتر چھوہتر تین سے سات پر کیسے جائیں گے تین دونی چھے کتنا جوڑ دیں گے ایک صحیح ہے سات سے سوڑا پر کیسے جائیں گے سات دونی چودہ کتنا جوڑ دیں گے دو سوڑا سے پینتیس پر کیسے جائیں گے گناہ ایک گلت کا دیا کہ دو آئے گا یہ گونہ دو پلس دو آئے گا نہیں ٹھیک ہے یہ کتنا آئے گا گونہ میں دو پلس میں کتنا آئے گا تین تو آگے کتنا آئے گا گونہ میں دو پلس میں چار 35 دونی ستر ستر اور چار ہے چو ایتر یہ آنسر ہو جائے گا چو ایتر سیونٹی فور اس کا صحیح آنسر ہے بھئی بتاؤ جی کیا بنے گا سی سی ڈیس سی سی بی سی ڈیس اے سی سی بی سی ڈیس سی ڈیس بی بتائیے بھی کونس آنسر ہونا چاہیے سی سی کے بعد ڈیس ہے پھر سی سی بی کے بعد سی ہے پھر ڈیس ہے پھر اے سی سی بی سی سی اب یہیں سے چیک کر سکتے ہو A, C, C آئے گا اور B, C, C آئے گا اب یہاں پہ B آ گیا C آ گیا تو ساتھ میں کیا آنا چاہیے C آنا چاہیے اب B, C, C کے بعد کیا آنا چاہیے A آنا چاہیے تو B, C, C کے بعد کیا آنا چاہیے A آنا چاہیے اب B, C, A یہاں پہ C, C, A آ گیا تو یہاں پہ کیا بنے گا پھر ہے C آئے گا اب یہاں پہ کیا آئے گا A یہ الگ ہے A, C, C پھر آجے گا B, C, C پھر ہے A, C, C پھر ہے B, C, C پھر ہے A, C, C پھر آگے چلتا رہے گا ٹھیک ہے تو دیکھ لو کیا لگایا ہے A, C, A, C مطلب کون سانسر آ جائے گا option A option A اس کا سانسر وہ چیک کرنا پڑھتا ہے کہ total کتنے ہے یہ اس کے حساب سے بڑھیں گے نیوی ایسی دیلے اگر وہ بیچ میں کوئی نہ کوئی trick ویسے مل جائی گا اپنے کو جیسے یہ ملی تھی A, C, C ہو گیا تو سیدھی سی بات ہے بڑھیں گا بتاؤ رام دو کلومیٹر اپنے پورو کی اور چلتا ہے اسٹ کی طرف چلتا ہے پھر وہیں دکشن کی اور چھے چلتا ہے پھر پورو کی اور دو چلتا ہے اور پھر وہیں بارہ جاتا ہے اس سائٹ تو آرامبک بندو سے کتنی دوری پر ہوگا یہ ہمیں بتانا ہے دیکھو تلنا کہاں پہ شروع کیا اس نے اسٹ میں چلا پورو میں چلا اسٹ ہوتا ہے اسٹ پورو کتنا کلومیٹر چلتا ہے دو چلتا ہے پھر وہیں دکشن کی اور چھے چلے گا دکشن کہاں پہ ہوتا ہے نیچے کی طرف کتنا جائے گا چھے جائے گا اور پھر وہیں کیا کرتا ہے پورو کی طرف سلتا ہے کتنا جاتا ہے دو جاتا ہے تو دو کہاں پہ جائے گا پورو اسٹ جائے گا اور پھر کیا بولا گیا ہے بارہ کہاں پہ جاتا ہے اتر کی طرف جاتا ہے اب بارہ جائے گا تو اس کا مطلب یہ کتنا بن گیا چھے تو یہ بھی چھے ہو گیا تو یہاں سے کتنا اوپر جوڑ جائے گا یہ چھے ہو جائے گا یہاں پہ پہنچ جائے گا یہی ہوگا پہلے دو گلومیٹر ایسٹ ہے پھر ساؤتھ میں چھائے ہے پھر ایسٹھ میں دو ہے اور پھر نورتھ میں بارہ ہے تو چھائے اور چھائے بارہ بن جاتا ہے اب یہاں سے لے کے یہاں تک کی دوری بتانی ہے ہمیں کتنی بنے گی تو یہ دوری کتنی آئے گی یہاں سے لے کے یہاں تک کی دو یہ ہے دو یہ ہے کتنا منے گا چاہتے ہیں اب بتاؤ کیا انسر آئے گا بتانا جلدی سے انسر بھی کیا آئے گا سات پوائنٹ ہے دو یہ چار ہے یہ چھے ہے تو بتاؤ چھے کا سکیر ہے چھتیس چار کا سکیر ہے کتنا بنے گا باون اور اس کا اندروٹ کرنا ہے روٹ باون اب روٹ باون کی ویلیو بتائیے کتنی بنے گی ان میں سے روٹ باون کی ویلیو کتنی ہوگی روٹ باون کو یہ بھی لے سکتے ہیں چار گناہ میں تیرہ چار کا کتنا آئے گا دو اس کو لے سکتے ہیں دو روٹ تیرہ اب تیرہ بتاؤ کس کا ہوتا ہے اسے پھالتو ہی آئے گا ٹھیک ہے اسے پھالتو بنے گا تو ویسے جیک کر سکتے ہو یہ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے چلو کوئی نہیں وہاں پہ پوری پوری ویلیو مل جائے گی بتاؤ شاباس بٹھائیے ان کو پانچ ویکتی اے بی سی ڈی اور اے ایک پنگتی میں تمہاری اور مو کر کے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے نا کہیں پہ فیس کر لو کوئی دیکھت نہیں ہے دی ہے وہ سی کے بائے ہیں لیفٹ بیٹھا ہے اور بی ہے اے کا دائیں ہیں اے سی کے دائیں ہیں تتھا بی ڈی کے بائیں ہیں جدی اے کنارے شتیت ہے تو مدے میں کون ہوگا بیچ میں کون بیٹھا ہوگا یہ ہمیں بتانا بتائیش ہے بس پانچ بندے ہیں ایک پنگتی میں بیٹھے ہیں اے بی سی ڈی اور اے ہیں ان کو بیٹھائیے بتاؤ اس آواز کیا آنسر ہوگا اس نے کیا کہا دیکھو پانچ آت بھی بیٹھے ہیں پنگتی میں تمہاری اور مو کر کے بیٹھے ہیں مان لیتے ہیں نیچے ہی طرف مو کر کے بیٹھے ہیں پہلے لینے پڑھئیے جو ڈی ہے وہ سی کا بائیہ ہے جیسے مان لوں سی یہاں پہ بیٹھا ہے نیچے مو کر کے اس کا بائیہ کون بیٹھا ہوگا یہاں پہ ڈی بیٹھا ہوگا اس کا بائیہ یہی تو بنے گا لیفٹ دیکھیں کون بیٹھا ہے ڈی بیٹھا ہے ڈی ہے وہ سی کے کیا ہے بائیہ ہے اب ب اور اے کے بارے میں اب یہ دیکھو اے ہے وہ سی کا دائیہ ہے اب سی کا دائیہ بتاؤ کس سیڈ ہوگا اس سیڈ بنے گا نچے کی طرف ان کا فیس ہے اور بی ہے وہ ڈی کے بایاں ہے اور ای ہے وہ ایک کورنر پر ہے یہ تو کلت نہیں مڑ جائے گا پھر وہ تو کس ایڈک بٹھالو چاہی سامنے اگر اس ایڈک کرتے ہیں دی ہے وہ سی کا بایاں ہے یہ سی ہے سی کے بائیں اور بیٹھا ہے اے ہے وہ سی کا دایاں ہے اب سی کا دایاں کون ہے اے ہے بی ہے وہ ڈی کا بایاں ہے اب ڈی کا بایاں کون ہے بی ہے تھکر ہے ہاں سے یہ بھئی اس کے بعد دیکھو ہم سے کیا بھوچہ گیا تھا कfür اے ہو ایک کنارے پہ استیت ہے اب اے کو کون سے کنارے پہ بٹھالو کوئی دکت نہیں ہے ہم سے کیا بھوچہ گیا ہے بسے بیچ میں کون ہے جب اے کو یہاں پہ بٹھالو تو بیچ میں کون آئے گا سی آئے گا اے کو یہاں پہ بٹھاتے تو کونسا بنتا اور ایک اور بولا گیا بھی یہ رہا جو بی ہے وہ ای کا دائیں ہیں سیٹ نہیں بیٹھے گا ایک لین اور بولی گئی ہے بھئی اس نے کیا کہا ہے بی ہے وہ ای کا دائیں ہے نا ای یہاں پہ آجائے گا اس کا دائیں کون ہے بی ہے اب بتاؤ بیچ میں کون آئے گا ڈی آئے گا بھئی اپسن ڈی بنے گا اب ای بی ڈی سی اے بن جائیں ایک اور ایسی کے اوپر مٹھائیے شاہباس ای پانچ مطر ہے وشنو چراغ رہنا کاویا اور سوربی ایک وریتہ کار میج میں چاروں اور گندر یومگر کے بیٹھے ہیں مطلب ایک سرکولر ٹیبل ہے پانچ بندے کیسے بھی ڈالو کوئی دکھت نہیں پہلا دیکھو کیا بولا گیا ہے وشنو ہے وہ کاویا کے ٹھیک دائیں پر ہے یہ ہے کاویا اس کا ٹھیک دائیں کون ہے وشنو رہنا وہ یہاں پہ آجائے گا یہ پانچ ہو بیٹھیں گے اب کوئشن کیا بوچا گیا ہے کہ کاویا کے بایاں دوسرا اب کاویا یہ ہے اس کا بایاں لیفٹ سیڈ پہلا یہ ہے دوسرا یہ ہے تو کون میٹھا ہے رہنا ہے تو آنسر کونسا آئے گا آپسن بی رہنا اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا بتاؤ جو آنے والا کل ہوگا اس کے تین دن بعد کونسا دن آئے گا کیا آئے گا روی بار ہی آئے گا دیکھو یہ ہے آج کا دن ٹھیک ہے present daily دیتا ہوں ہے آپ بیٹھے ہوئے کل سے دو دن پہلے اب بیٹھا ہوا کل کونسا ہوگا یہ بیٹھا ہوا کل ہے اس سے دو دن پہلے ایک دن پہلے دو دن پہلے یہ کونسا دن تھا sunday تھا اب یہ نگڑنا ہے کہ دو دن پہلے مطلب اس سے پہلے وڑا دن اور کر دو دو دن پہلے وڑا ہی آئے گا اس سے بیٹھا ہوا کل ہے کل سے ایک دن پہلے دو دن پہلے کیا تھا sunday تھا پھر کہتا ہے کہ اپنے آنے والا کل آنے والا کل یہ ہوگا سے تین دن بعد ایک دن بعد دو دن بعد تین دن بعد یہ دن بتانا ہے کونسا ہوگا اب یہ سنڈے ہے تو منڈے ٹوزڈے ویڈنیس دے تھرزڈے فریڈے سچڈے سنڈے دوبارہ کیا جائے گا سنڈے آئے گا روی بار ہوگا تو آنسر کیا ہوگا اس کا آپسن سی روی بار سنڈے اس کا صحیح آنسر ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دیان سے کرنا ہوتا ہے کہ اپنے جو دن دیا گیا ہے اس سے دیکھو اس نے کہا کہ بیتا ہوا کل بیتا ہوا کل یہ ہے دو دن پہلے تو ایک دن پہلے دوسرے دن دوسرا دن ہی مان کے چلنا ہے یہ ٹھیک ہے نا اور پھر ہے کہ آنے والا کل یہ آنے والا کل ہے ہو گیا یہاں سے تین دن بعد تو ایک دن بعد دو دن بعد تین دن بعد تیسرا دن ہی لے کے چلنا ہے یہ نہیں کہ تین دن بعد مطلب اس سے اگلا دن کونسا ہوگا وہ نہیں لے کے چلنا آنسر کیا ہے گا اس کا سنڈے بتائیے ادھیاپک لے کک اور سنگیت تیچر رائٹر اور میوجیسین ان کے لیے کونسا ڈائیگرام صحیح ہے ان چاروں میں سے دیکھو جو ادھیاپک ہے وہ لے کک بھی ہو سکتا ہے اور میوجیسین بھی ہو سکتا ہے تینوں کومن ہو سکتے ہیں آپس میں تو کونسا آنسر آجائے گا اس کا option b اس کا صحیح آنسر ہے بتائیے اب صحیح دیکھ رہا ہوا ہمیں بتانا ہے کہ پیلا رنگ مطلب یلو کے اپوزٹ اس میں کونسا ہوگا یلو کے اپوزٹ پیلے رنگ کے اپوزٹ اس میں کونسا رنگ رہا ہوگا کونسا آئے گا پہلے دو کو اٹھا کر دیکھ لو پہلے دو کو اٹھاؤ گے تو کیا کیا کونسا دیکھ رہا ہے اورنج اس میں بھی ہے اورنج اس میں بھی ہے بلیو اس میں بھی ہے کیا بچکے بتاؤ یلو رہے وائلٹ آپس میں الٹے ہوں گے یلو مطلب پیلہ ہوتا ہے تو اس کے الٹہ ہوگا وائلٹ وائلٹ مطلب کونسا ہوتا ہے بینگنی ہوتا ہے ا femmes کونسا آئے گا چوتھائیس کی انسر ہوگا بس کومن تو نکالنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے ان دونوں میں سے کومن دیکھو گی تو کیا کومن بنے گا بتاؤ اگر دوسرے اور تیسرے میں سے لے کے چلتے ہیں اس میں کیا کومن ہے دونوں کے اندر ہے بلیو کومن ہے نا دونوں کے اندر جیسے بلیو لے کے چلتے ہیں تو جو کومن ہے بس اس کو پکڑ لو اگر ایک ہی کومن ہے تو اور وہاں سے گڑی کی دیسا میں چلو بلیو کے بعد کون سا آتا ہے وائلٹ آتا ہے اور وائلٹ کے بعد کون سا بنتا ہے اورنج آتا ہے اسی طرح کے سے اس میں سے بلیو کو پکڑو سب سے پہلے لکھتے ہیں بلیو بلیو کے بعد گڑی کی تھی سامنے چلیں گے تو کون سا آئے گا یلو آئے گا اور یلو کے بعد کون سا آئے گا ریڈ آئے گا یہاں سے ہم سے کسی کا پوسلے ساروں کے اپوزٹا بتا سکتے ہو اورنج کے اُلٹا کون سا ہے ریڈ ہے سنتریہ کے اُلٹا لال ہوگا وائلٹ کے اُلٹا یلو ہوگا پیلہ کا اُلٹا بینگنے بنے گا بلیو کے اُلٹا کون سا ہوگا بتا سکتے ہو بلیو کے اُلٹا ایک ہی بچیا کون سا رہ گیا ریڈ بچ گیا ریڈ ہے کون سا بچ گیا گیا پینک بچ گیا اس کے اپوزٹ یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جو کو اگر ایک کومن ہے تو اس ایک کومن کو پکڑ لیجی اس کا آنسر بتائیے ایک گن کی تین چیتیاں دے گئی ہیں یہ ایک کیوب ہے اس کے تین الگ الگ فوٹو لیے گئے ہیں الگ الگ انگل سے اور ایک سے لے کے چھے تک درس آئے گی گن کو کھول لے پر کون سا گن بنے گا اگر میں اس کو کھولتا ہوں تو ان میں سے کون سا بنے گا یہ ہمیں بتانا ہے تو مین بات بھائی ہے کون کس کے اُلٹا ہوگا بس وہ بتاؤ پہلے تو یہ بتاؤ پہلے تو کس کے اُلٹا کون سا آئے گا دیکھو اگر ان دونوں کو اٹھا کے چلتے ہیں بتاؤ دونوں کے اندر کومن کیا ہے تین کومن دیکھ رہا ہے نا تین کو پکڑو پہلے تو تین کے بعد میں کون سا آئے گا پانچ پانچ کے بعد ہے ایک یہاں سے تین کو پکڑو تین کے بعد کیا آئے گا چار چار کے بعد کیا آئے گا دو چھیک ہے یہاں تک اب دیکھو ایک کے اُلٹے میں کون آگیا دو آگیا چار کے اُلٹا کون آگیا پانچ آگیا تو تین کا اُلٹا بتاؤ کون بچ گیا چھے تو تین کے اُلٹے میں کون آگیا چھے ٹھیک ہے اب دیکھو ان میں سے بنے گا کون سا جو بھی اُلٹے ہوتے ہیں نا تو ان دونوں میں سے ایک ہی دکھئے گا ٹھیک ہے نا دوسرا نہیں دیکھنا چاہیے جیسے اس کی بات کرتے ہیں دیکھو الٹے ہوں گے تین ارچ ہے اب بات کرتے ہیں دیکھو اس میں تین ارچ ہیں ایک چھوٹ کر ایک الٹا دیکھنا ہوتا ہے جیسے اس چار ہے چار کے الٹا کون سا ہوگا ایک ہوگا کیا یہاں پہ صحیح ہے کہ چار کے الٹے میں ایک ہے پانچ ہے تو یہ نہیں ہوگا پانچ کے الٹے میں کیا بنے گا چار بنے گا پانچ کا اُلٹا چار ملکو سہی ہے اسی طرح کیسے تین کا اُلٹا کیا بنے گا ایک تین کا اُلٹا کیا بننا چاہیے چھے بننا چاہیے ایک نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا تیسرا کر کے دیکھتے ہیں چھے کی اُلٹے میں کیا ہے تین چھے کی اُلٹے میں تین سہی ہے چار کا اُلٹا کیا ہے ایک چار کا اُلٹا تو پانچ بنا چاہیے تو کونس آنسر آئے گا چوتھا چیک کر سکتے ہو چار کا اُلٹا کیا ہے؟ پانچ ہے ایک کا اُلٹا کیا ہے؟ دو ہے اور تین کا اُلٹا کیا ہے؟ چھے ہے تو یہ آنسر ہو جائے گا کونسا آپسن ہوگا؟ چوتھا اس کا صحیح آنسر ہے یہ تو بتا سکتے ہو ایک آدمی کی اور اسحارہ کرتے ہوئے آسا نے کہا کہ اس کی ماتا کی اکلوتی پتری میری ماتا ہے آسا کا اُس آدمی سے کیا سمبند ہوگا؟ نیفی ہوتا ہے باتیجہ یا بانجہ نیس ہوتا ہے باتیجی یا بانجی سیشٹر بہن ہو گیا وائف پتنی ہو گیا پانچوں اپسن ہے اے یا ڈی دونوں ہوگے یا تو اے ہوگا اے یا ڈی دونوں ہوگے کیا انسر ہے گا؟ بہن ای دونوں ہی آسا کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے آسا؟ ہے؟ لڑکی پاؤگی دیکھو سمجھتے ہیں ایک آدمی کی اور نیس کا مطلب ہوتا ہے باتیجی یا بانجی کی اور اسحارہ کرتے ہوئے آسا نے کیا کہا کہ اس کی ماتا کی اکلوتی پتری میری ماتا ہے مطلب یہ ایک آدمی ہے ٹھیک ہے اس کی ماتا اس کی کوئی نہ کوئی ماتا رہی ہوگی کی اکلوتی پتری اب اس کی اکلوتی پتری رہی ہوگی یہ کون ہے میری ماتا ہے مطلب یہ کون ہے آسا کی ماتا ہے یہ کون ہو گیا اس کا بھائی ہو گیا ٹھیک ہے نا مطلب اگر پوچھا دے کہ یہ آدمی کیا لگتا ہے پھر تو آنسر کیا ہوتا اس کا مامہ ہوتا لیکن ہم سے پوچھا گیا ہے کہ آسا کا اس آدمی سے کیا سممند ہے کہ جو یہ آسا ہے اس آدمی کے کیا لگتی ہے بین بین تو یہ ہے بین کی چھوڑی دیکھو اس نے کیا کہا ایک آدمی ہے ایک آدمی کی ماتا کی اکلوتی پتری ہوگی یہ کون ہے آسا کی ماں ہے یہ آسا کی ماں ہے اس کی پتری ہے تو اب مین بات ہے کہ اس آسا کے بارے میں کیسے بتا کریں گے کہ مل ہے یا فی میل ہے ٹھیک ہے تو اس کا آنسر کون سا لگا کیا نا ہے دنوں میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے جب تک کنفرم نہیں ہے نام سے پتا نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ آسا ہے تو وہ لڑکا ہے لڑکی ہے تو بانجایا بانجی میں سے دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا بتائیے اس کان سچا بس پی کیوں کا بھائی ہے آر کیوں کی ماں ہے اس آر کے پتا ہے ٹی ایس کی ماں ہے تو پی کا ٹی سے کیا سمبند ہوگا دیکھو پی ہے کیوں کا بھائی ہے پی ہے یہ کیوں کا کیا ہے بھائی ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہو گیا پلس کا آر کیوں کی ماں ہے مطلب ان دونوں کی ماں کون ہے آر ہے ٹھیک ہے پھر اس آر کے پتا ہے اس آر کے پتا ہے اور ٹی ایس کی ماں ہے جو ٹی ہے یہ ایس کی بھی ماں ہے تو ہمیں کیا بتانا ہے پی کا ٹی سے سمبند بتاؤ جو پی ہے یہ ٹی کا کیا لگے گا بتاؤ پہلی بات تو پی کا پوچھا گیا ہے تو پوتی تو نہیں ہو سکتا نا نہ یہ دادی ہو سکتی اب بچ کیا دو اپسن پوتا ہو گیا پڑ پوتا ہو گا کتنی جنریشن نیچی ہے یہ دیکھو مان لو یہ اے آدمی ہے ایک اس کا لڑکا ہے بی مان لیتے ہیں پھر اس کا لڑکا ہے مان لیتے ہیں سی ہے پھر اس کا لڑکا ہے ڈی تو یہ لڑکا ہو گیا یہ پوتا ہو گیا اور یہ پڑ پوتا ہو گیا تو اس کا آنسر کونسا آ جائے گا پڑ پوتا یہ اس کا صحیح آنسر ہے گریٹ گریڈ سن اس کا صحیح آنسر ہوگا بتاؤ جلدی سے کیا آنسر آئے گا A B کا بھائی ہے C D کا پتا ہے تو ان دونوں کی ماں کون ہے C ہے D کا پتا ہے اور پھر کیا کہتا ہے A تθا D کیا ہے بھائی ہے ان کا بھائی کون ہے D ہے جیسے دو بھائی ہیں B کا کچھ پتا نہیں ہے اور C ہے وہ D کا پتا ہے اس کا پتا کون ہے C ہے تو ان تنوں کا پتا کون ہے سی ہے تو ہمیں کیا بتانا یہاں سے ای کا سی سے کیا سمبند ہوگا ای سی کی کیا لگے گی پتہ نہیں لگتا لگے گی تو وائی پتہ نہیں اس کا صحیح انصر ہوگا تو تھا اپسن بنائیے کچھ پین گڑیاں ہیں کچھ گڑی ٹائر ہیں کچھ ٹائر پہیئے ہیں کچھ پہیئے بس ہیں ان کا یہ نسکرس ہے تو بتانا ہے کون کون سا صحیح ہوگا کوشن ہے کہ کچھ پین گڑی ہے پہلے بات تو یہاں سے سٹارٹ کرو کتھن سے کچھ پین ہے یہ پین ہے کچھ پین کیا ہے گڑی ہے کیا یہ بات تو صحیح ہے صحیح بنا دیا ہے اس کے بعد میں کچھ گڑی کیا ہے ٹائر ہیں تو کچھ گڑی کیا ہے ٹائر ہیں اگر ٹائر اور گڑی کے بارے میں بولا گیا ہے تو ان کا ریلیشن ہی بنانا ہے اس کے ساتھ نہیں بنانا ہے پھر ہے کچھ ٹائر پہیئے ہیں کچھ ٹائر کیا ہے پہیئے ہیں تو یہ کچھ ٹائر کیا ہے پہیئے ہیں اور کچھ پہیئے کیا ہے بس ہیں یہ کیا ہو جائیں گے بس ہو جائیں گے بتاؤ جی اب پہلا کیا ہے کچھ بس ٹائر ہیں کچھ بس ٹائر ہیں نہیں ہوں گے تو ان میں سے کونسا بھی صحیح نہیں ہے تو کونسا option منے گا option A none for laws کوئی بھی صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو تھے verbal reasoning جس کا آپ کہتے ہیں ایک اور آتا ہے nonverbal دیکھو جس میں mirror image water image پوچھی جاتی ہے جس ایک تو یہ ہے اس میں tribus گن کے دکھاؤ کتنے ایک ہی کوشن آتے ہیں کہیں پر کس کے اندر ہے tribus کتنے ہوں گے جب بھی اس ٹائپ کا آکار آتا ہے تو صرف ٹرینگل گنوں کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ کان تک کی گنتی ہے آٹ بس ان کا ڈبل کر دو ٹھیک ہے نا بس ان کو گن لینا ٹوٹل کتنے ہیں آٹ ہے اسے کیا کرنا ہے ڈبل کرنا ہے آٹ کا ڈبل کتنا بن جائے گا سوڑا بن جائے گا ازان ساتھ ہے یہ تو اس کا بتائیے اس کی mirror image بنانی ہے ٹھیک ہے نا اس ساڑے ایک mirror لگا ہوا ہے m سے لے کے n تک یہ ایک mirror ہے تو اس کی mirror image کیا بنے گی یہ بتاؤ کونسا بنے گا اب دیکھو mirror image ہوتی ہے وہ اس سیڑ گھومتی ہے لیپ سے ریٹ گھومتی ہے بس اب تریبوز ہے اب تریبوز کو گھوماؤ گے تو بھی کیا رہے گا یہ سدھا تریبوز رہے گا الٹا تو نہیں بن جائے گا نا تو یہ بن سکتا الٹا نا یہ الٹا بن سکتا ٹھیک ہے دوسرا اب یہاں پہ دو گولے ہیں تو یہ دو گولے تو یہیں پہ رہیں گے اوپر تو نہیں جا سکتے تو اپسن یہ ایک پچی کیا یہ اس کی mirror image ہوگی بتاؤ اس کی mirror image کونسی بنے گی اوپر کونسی بنے گا d b دوسرا دوسرا چوتھا دوسرا چوتھا پوچھے وانے d یہ b کیا سدھا تھوڑا نہ ہو سکتا پہل آفشن تو ایسی گئے ہو جائے گا m ملٹا بنا دیا تو یہ بھی نہیں بن سکتا ٹھیک نا اب اس میں بھی m کیا بن دیا w بنا دیا تو answer کونسا آجائے گا d بن جائے گا یہ mirror image بنے گی اس کی water image بتانی ہے water image اوپر سے نیچے بدلتی ہے اوپر سے نیچے بدلتی ہے بتائیے image ویسے بھی آجائے نا کچھ جو بھی ہو مالو آپ نے سامنے لکھا ہوتا سپتمبر مالو سپتمبر کا پوچھا گیا تھا یہ page پہ لکھ لینا اور page کو پیچھے سے دیکھ لینا پیچھے سے page کو دیکھو گے تو اس کی mirror image بن رہی ہوگی صدh صلو جی گئے صحیح ہے 9 کا تو صحیح ہے الٹا آئے گا تو چھ بنے گا اس طرح سے ٹھیک ہے یہ تو سب میں چھ آئے گا اب 1 ہے تو 1 کیسے بنے گا یہ یہ ہی بڑا بنے گا یہ تو نہیں بن سکتا نا یہ option تو کٹ گیا تیسرا option تو نہیں ہو آگے چلتے دو option اس میں تین تو دنوں میں کیا سیم ہے اس میں تین تو کیا ہے صدhہ لکھا ہوا ہے یہ بھی نہیں ہو کون سا option بنے گا چوتھا option چوتھا option اس کا صحیح answer ہوا بتا او جلدی سے اس کی وارٹری میج کون سی بنے دوسرا option اس کو اس سی گھم آگے لاؤگے تو اس سی سی ڈی رہے گا پہل option تو ویسے نہیں ہو گا o تو سب میں سی ہے l کو لے کے آگے تو l یہ بنے گا یہ l بتاؤ کہاں پہ بن رہا ہے دوسرے میں بن رہا ہے تو answer کون سا c بنے گا b option answer ہو جائے گا لیکھ آخری question بتا دو یہ figure یہ اکار کون سے کے اندر چھپا ہوا ہے کون سے کے اندر ہے w کہاں پہ اس میں یہ w رہا کون سے میں آئے گا c میں آئے گا ٹھیک ہے تو آسی کلاس میں اتنا کرتے ہیں کل پھر ملتے ہیں سوا دو بجے اور آج رات کو آٹھ بجے ٹھیک ہے وہی test نمبر دس کا solution ہوگا بھئی no solution ہو چکے ہیں test نمبر دس کا جو solution ہے وہ آج رات آٹھ بجے ہو جائے گا ٹھیک ہے بھی ھوکے تھینکیو سو مچ کلاس کلاس کیسی لگی ایک بھر کمنٹ ضرور کر دینا ھوکے جائے ہند جائے بھارت